معاف کر دیں کیونکہ جب تک آپ بھی اختیار میں ہیں تب تک آپ کو یہ موقع ہے آپ کی اختیار صلو کر لیے جائیں گے وہاں آپ کو کوئی موقع نہیں ہو کہ آپ کسی کو معاف کر سکیں یا کسی معاف نہ آپ کسی دین میں کوئی سوال ہو ایک سوال یہ ہے کیا کالا لباس پہننا منا ہے کیا یہ جہنموں کے لباس ہے رہے یار یہ سب اتنے یہ اصل میں شیعوں کا بھی محرم چلنا تھا نا اس میں ماتم ماتم کرتے ہیں کالے لباس پہنچتے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کالا لباس پہننا منا ہے یا یہ جہنمیوں کا لباس ہے بھائی جہنمیوں کا لباس قرآن کو بیان کرتا ہے ان کے آگ کی لباس ہوں وہ کالا لباس بیان نہیں کیا قرآن یا ہمیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ایک سنا ہوگا کہ انہیں کالی کبلی والا کہا جاتا ہے کالی کبلی والا جب نبی زیبتن کر رہے ہیں کالا لباس کیسے جہنم کا لباس اس لیے سب بیکار کی باتیں جشمنیوں میں اڑائی بھی ہیں شیاؤں کی جشمنی میں لوگوں نے اسے جہنم کا لباس کہہ دیا بلکل آپ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کالے لباس پہنا کریں عورتوں کے بھرکے آپ دیکھیں ہماری تمام بہنیں اس کے مطلب تو مازل اللہ سب جہنمی ہیں سب کالے لباس پہنچیں مازل کریں رات دن آپ کالے موکنی نظر آپ جائیں بے کاری باتیں ہمارے کالے موکنی نظر آپ جائیں موکنی نظر آپ جائیں بے کالے موکنی نظر آپ جائیں ہماری ماموں کی بیٹی شادی آپ سلتہ لے ہوئی تھی اس کے بعد آدمی چھے مہینے رہنے کے بعد اس کے بعد آٹھ سال سے نہ ملا ہو گئی سے اگر مرد ساتھ میں بھی ہو اور وہ عورت کے ساتھ نہیں رہتا ہے یا نامرد ہے یا عورت کے ساتھ ظلم کرتا ہے عورت کے حمو ہدا نہیں کرتا تو عورت کو یہ حق ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے آپ پچھلے ہفتے ہیں اس سے پچھلے ہفتے شاید آپ آئے گی تھے خلا کے بارے میں ساری چیزیں آجیں گے جو سوال آپ کر رہے ہیں تو دارون خضا یہاں پہ بڑیا ایک جگہ ہے وہاں پہ بھی ہے بلک میں بھی ہے دلی میں بھی ہے دیرازون میں بھی ہے تو جہاں بھی جو بھی علاقہ آپ کو قریب پڑے آپ دارون خضا میں وہاں پہ آپ اپلیکیشن دیں اور اس کے بعد وہ اس آدمی کو دو چار نوٹیز بھیجیں گے یا فون کریں گے یا روڈس اپ کے میسج بھیجیں گے اگر وہ جواب نہیں دیتا تو قادی کو یہ حق ہوگا کہ وہ اس عورت کو جو اس کا نکاح فرز کرا دیں پر یہ خلا کہلاتی ہے اس کی عدد بھی ایک ماہ ہے اور وہ دوسرے سے نکاح گیا طلاق دے دے گا تو کیا مہر دے گا یا پر نان نفقے آٹھ سال میں دے گا طلاق اددہ سوال ہے اگر طلاق دے تو مہر دے گا یا نان نفقہ بلکل طلاق کے جو عدد کی مدد ہوگی اگر خلا لی ہے تو عورت کو ایک مہینے کا نان نفقہ یا عورت معاف کر دیں اور اگر مہر تے ہوئے ہیں اور عورت خلا لے رہے ہیں یہ کہتی ہے میں مہر بھی نہیں لوں گی اور اپنی جداد میں سے بھی کچھ دے تو دے دلا کے اس سے طلاق لے لیں مطلب خلا لے لیں تو اس کے اوپر کوئی حکمیت دینے کا اور اگر وہ خود طلاق دیتا ہے تو اس کے اوپر نان نفقے کا بھی حق ہے تین حیث تک اور مہر بھی دے گا مہر اگر نہیں دیئے پہلی رات وہ چھے مہینے پہ چلا گیا تھا اور دو دی مہینے پہ بیٹی ہو گئی بیٹی بھی سات سال کے ہو گئی ہے اس نے آرکہ بھی ایک پیسہ بھی نہیں بے جائے تو کیا اس نے فرض نہیں بنتا کہ بیٹی کی بھی سارا فرض بنتا ہے بیٹی کا خرچہ بندوائے جا سکتا ہے بیوی کا نہیں بندوائے جا سکتا ہے بیوی آزاد ہے وہ کہ یہاں نکاح کر سکتی ہے پھر وہ جب سرے کے ذمہیں ہوں گی یہی تو آیت آئی آج بیٹی کا جو معاملہ ہے اس کی جداد میں بھی حصہ ہوگا بیٹی کا آٹھ سال میں بھی خرچہ لے گیا ہے اس کی بیوی سے قلب لے کر انتہار لے کرتے ہیں اس کے وارث آجیں دیکھیں گے اس نے آٹھ سال گزارے گیوں جب سے پتہ لگیا کہ چھ مہینے بعد چلا گیا اب آئے گا نہیں یا دو سال بعد تین سال بعد اطلاق لے لیتی وہ تو عورتوں کی بھی غلطی ہے نا اس میں بہت جہالت ہے جو اہل حدیث تھا امام شاپیر اندل تعالیٰ عنہ کا کہنا تو یہ ہے کہ چار سال اور اب امام ابو حنیفہ کا بھی کرتے رہے فون کرتے رہے تو وہ فون اٹھائی نہیں کرتا رہا اب بھی کرو لو کبھی فون نہیں کرتے رہے تو اسی سال تک کرتے رہے تو کیا فون ہی کرتے رہے تو وہ ہی اس کی دوساری وہاں نکل جائی بچی کہاں نکاح کر پائی ہو گئے آپ آپ اس کی بے حکوم لیکن مومن کسی بل سے دو بار نہیں رسا جاتا ہے حدیث ہے آپ کو پتہ لگے کہ ہمارا بے حکوم بنا رہا آپ کیوں بے حکوم بڑھ رہے آپ اس سے طلاق لو اور اس کی میکہ کہیں ہوں کرے گا وہ کہیں ہوں کرے گا یہ کبھا ہے چار سالے پس چار سالے پس چلائے پس چار مہینے ہیں قرآن کی آیت آئی تھی پچھلی بار چار مہینے اگر مرد جو ہے وہ اپنی عورت سے دور رکھا ہے تو قرآن نے بلکل حد تیہ کر دی کہ چار مہینے بعد عورت کو حق ہے تو وہ طلاق ہی سکتی ہے اگر مرد آتا نہیں اس کے بعد کیونکہ اللہ نے پیٹ رکھا پیٹ کی نکے بھی رکھا ضرورت کی جسم کی ہر طریقے کی کھانا بھی ہے سیکس بھی بلکل عورت کو بھی اجاز ہے کہ وہ حرام سے بچنے کے لیے اس سے طلاق لے اور کہیوں ہوں نہیں کر گئے اصل میں وزاعت سے کھول کے بتانے کی چیزوں کو ضرورت ہے ہمارے ہاں شرمہ شرمائی ہے اسلام تو سیکس کی تعلیم کے بارے میں یہ بات کرتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ یہ کہتی ہے کہ انسار کی عورتوں پر اللہ کا فضل اللہ کی رحمت اللہ کی برکت ہو جو مباشرت کے سوال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے ہمارے لئے تعلیمات چھوڑ گی تھے ایسے سے سوال کرتی تھی کہ اگر میں آپ بتاؤں تو آپ تانتر طلعہ ملی دباہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور جواب دیتے تھے حضور شرماتے بھی تھے تو اللہ جواب دیتے تھا ساپران ہے حضور پر شرم زیادہ تھے مجھے 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 آج مجھے 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 ہمارے میں دور دکھا ہوا ہے لکسطی نہیں ہوئی ہاں ہمارے میں اعداد نہیں ہے ادت تو ہاتھ لگانے سے ہے نا مہر کا مام گا ہے وہ مہر کا ادتا ہے اے دو سکھ سے بچنے کے لیے کیا طریقہ پھنے دو سکھ سے بچنے کے لیے کیا طریقہ پھارے ہیں بھائی دیکھو دو سکھ میرے سب سے بڑی بیماری ہے ڈاکٹر جو بیماری سے بچنے کے لیے آپ کو پرہید بتاتا ہے آپ کیسے استعمال کرتے ہیں پرہید کو بتاتا ہے کہ آپ کو کہہ دے گا شگر ہے تو میٹھا نہیں کھانا آپ میٹھا چھوڑ دو دیں آپ کو کہہ گا بلڈ پیشار ہے آپ نے نمک نہیں کھانا آپ نمک چھوڑ دو تو بس اللہ اور اس کے رسول نے ان چیزوں کا پرہید آپ کو بتا دیا وہ پرہید آپ کر لو دو دفت سے بچنے کے لیے ان کا سوال ہے کیا ہندو بھائی کے حق میں دعا کر سکتے ہیں بلکل اس کے لیے ہدایت کی دعا آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنی چیئے اور یہ نبی کرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سکت ہوا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے جو غیر مسلم تھے ان لوگوں کو ٹارگیٹ کر کر کے دعا کیا گرتے تھے حضرت عمر اس کی بہت بڑی مثال ہے آپ نے واقعہ سنا ہوگا سمجھ ایک علاقے یا ایک زمانے میں دو نبی ہوئے ہاں کئی بار ہوئے ان کا سوال ہے کہ ایک علاقے یا ایک زمانے میں دو نبی ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حرور حرور علیہ السلام دونوں بھائی نبی سے اپنے قرآن میں واقعہ پڑھا ہوگا حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے بتیجے حضرت لوت علیہ السلام ایک ہی زمانے میں دو نبی ہوئے سورہ یاسین میں بھی اللہ رب بریدت سے ایک جگہ ایک واقعہ بیان کیا اور یہ کہا کہ میں نے دو نبیوں سے تمہاری مدد کیا پھر تیسروں کو بھی بھیجا تین نبی کا دکھا رہا ہے سورہ یاسین اگر یہ وہم ہو جائے کہ اس گھر میں رہنے سے مر جاتا ہے تو کیا ٹھیک ہے ہاں یار یہ بھی بڑا چکر ہے کہ فلا دبران منہوز ہے فلا گھر منہوز ہے دیکھو قرآن میں اللہ نے سورہ نسا کے اٹھتر نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ تم دن گھروں میں بھی ہوگئے اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکل گئے تو تمہیں موتا جائے سورہ لکمان میں بھی بتیس نمبر آیت شہد ہے یا اکتیس نمبر اس میں یہ فرمایا اللہ نے کہ کس جگہ مرو گے یہ بھی مجھے پتا ہے یہ تو تیہ ہے کہ کون کہاں مرے گا اس گھر کی وجہ سے نہیں مر سکتے اللہ کے کرنے کی وجہ سے اللہ کے حکم کی وجہ سے موت آتی ہے یہ سب بیکار کی باتیں اپنا ایمان خراف کرنے والی بات ہیں ایک سوال ہے کس نے پینک سے پیسے لے کر کام سیٹ کر لیا پھر اسے ہدایت ملے اور اس نے بینک کا غصہ اتار دیا کاروبار کا کیا گھرے جو سیٹ ہو چکا ہے ان کا سوال یہ ہے کس نے بینک سے پیسے لیے اس سے کاروبار کیا کاروبار سیٹ ہو گیا کسی بیچ میں اسے پتہ لگا کہ یہ لون حرام ہے تو اس نے وہ بینک کے پیسے اتار دیا اب کاروبار اس کا چل نکلا تو اس کاروبار کا کیا گھرے جو بینک کے پیسے سے یہی ہے تو میرے بھائی بلکل اس کاروبار کو جنگتو کرتا رہے ہدایت جو اسے ملی ہے وہ آگے کے لیے ملی فیوچر کے لیے اس کاروبار کا کچھ نہیں آپ اسے اس طرح سمجھو کہ اگر کوئی بھوڑھا آدمی ستر سال کی عمر میں ایمان میں آ جائے تو توبہ جو ہوتی ہے اس کے پچھلے کا مال بھی ہوتی ہے اس کا قلب نکال گی تو پھر کہ جاتا کہ اس نے شرک کر رکھا اس قلب سے بلکہ قرآن میں تو اللہ نے سورہ فرقان میں یہ بات کہی ہے کہ ہو سکتا ہے میں تمہارے گناہ نیکیوں بدل میں ہو سکتا ہے جو ان نے بینک سے پیسے لیے اور اس سے کام کیا وہ اللہ سارے پیسے کو پاک کر دے اور وہ پھر لوگوں کے کام آنا شروع ہو جائے جو غریب لوگ مجھلی اس پیسے کا کچھ نہیں کرنا اللہ کی نعمت ہے ہدایت بھی اللہ کی نعمت ہے ہدایت ملنے کے بعد پھر اس طرف نہ لوٹے بلکہ اس پیسے کو قائم دائم رکھتے ہیں اس سے اور ترقی کریں غریب ہو جاتا ہے میت والے گھر میں چولا چل سکتا ہے ہاں یہ بہت مشہور ہے بازید کا سوال ہے میت والے گھر میں چولا چل سکتا ہے دیکھو بھائی میت والے گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ غموین ہوتے ہیں نبی کرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کی شہادت میں یہ بات کہی تھی کہ جعفر کے گھر والے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کچھ اور لوگ ان کے ہاں کھانا بھی چاہیے کہ پڑوسیوں کو ہے رشتہ داروں کو کھانا بھیج دینا چیے لیکن اگر کھانا نہیں بھیجتا کوئی نہیں لینا چاہتے اور کھانان بڑا ہے تو بلکل اور کسی چولے پہ اوپر جا کے یا کہیں بڑی فیملی ہے تو بڑا سکتے ہیں کوئی خوابات نبی نے کبھی منہ نہیں کیا نہ قرآن کی کوئی آیت ہے اس طرح یہ سب بیکار کی باتیں بڑھائی ہیں اس لیے ان باتوں میں نہیں پڑھنا کوئی ہو نہیں ہے بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اپنے اوپر بوجھ اور توب نہ لاتھو پران آسانی کے لیے آیا دین آسانی کے لیے آیا سب اپنے اوپر بوجھ لاتھوائی ہیں سوال ہے اچھ بہت ہے کہ وہ بڑھی بڑھائی ہے اس میں سونا، اچھ بلکل جس سے کہ آپ کی نین پھلی ہو آپ کا غم دور ہو کیوں کہ آپ کے گھر سے جو آپ کا پیارہ کیا ہے اس کی بہت سے آپ جتنے بچے ہیں جتنے پریشان رہے ہیں نیند اللہ نے پران میں کہا میں نے سکون کیلئے بنایا تو آپ کو سکون تب ملے گا جب آپ نیند پوری کر لوگے اگر آپ جاگو گے آپ کی توسرہ ہوگی اور اگلے کام آپ کے بگڑیں گے ایک سوال جائے کچھ لوگ کے پاس موقع ہوتے ہیں وہ انہیں کچھ بتاتے ہیں کیا ان کے پاس جانا ٹھیک ہے ہاں یار یہ میں نے بھی سنا لوگوں پاس موقع ہوتے ہیں اور میرے بارے بھی بہت لوگوں نے اڑا رکھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سوال آپ کا ہے یہ واقعی قرآن یہ کہتا ہے کہ جب آسمان سے وہی ادرتی تھی تو جنات جو ہیں وہ اس کی سکھ بھو لینے کے لیے آسمانوں میں چڑھتے لیں اور فریشتے ستارہ توڑ کے ان کے اوپر مار دیتے ہیں جس سے وہ بھاگ دیتے ہیں انہیں آئیتوں پر اللہ نے کہا کہ یہ تھوڑی بہتی کوئی وحی کا ٹکڑا لے لیا کرتے تھے اور پھر اپنے جو گروہ ہوتے تھے ان کے کارندے عامل حضرات انہیں بڑھا چڑھا گیا اس میں جھوٹ سچ اور انہیں دے دیا کرتے ہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان ان کے قفضے میں ہو اور وہ انہیں کچھ بتا دیتا ہو لیکن وہ بات سچ نہیں ہو سکتی یہ گارنٹی ہے تو ایسے لوگوں کے پاس جانا اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جس نے کاہین کی بات کا یقین کیا اس نے اپنی چالی دن کی نمازوں کو کھو دیا جس نے کاہین کی بات نے یقین کیا اس نے اس چیز کا انکار کیا جو میں لے کہا ہوں یعنی قرآن اس لیے بہت کیار کریں بہت زیادہ مولیوں کے پاس جانے سے بچیں اس طرح کے مولیوں سے مولیوں سے مرادی ہے جو قوین گرلوں والا حتاب کتاب کرتے ہیں لوگوں کو گوبرا کرتے ہیں ان سے دور رہے اپنے اللہ پر توقع لکھیں 5 نمازیں اور ہر چیز اپنے اللہ سے سوال ہے کیا ناپاک کپڑوں میں تسبیح پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں کیا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں ذکر کر سکتے ہیں بلٹ ٹیسٹ کیلئے بلٹ دینے سے وزر کو جاتی ہے سوال ہے کیا ٹیس کے لیے جو ہم بلٹ دیتے ہیں اس سے کیا وضل پوک جاتی ہے بلکل ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ آپ اتنا بلٹ دیتے ہیں کہ وہ اگر آپ زمین پر ڈالو گے اور حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اتنا خون باڈی سے نکل جانا کہ وہ دہنے لگے اس سے وضل پوک جاتی ہے کیا میڈیٹیشن کی اسلام میں زیادت ہے یہ کیسے کب اور کما کرنا چاہیے میڈیٹیشن سے متعلق سوال ہے گا میڈیٹیشن اسلام میں اجاد ہے کیسے کریں کب کریں کس طرح کریں کیونکہ میڈیٹیشن کہتے ہیں دھیان لگانے کو اردو میں اسے کہتے ہیں مراغبہ مراغبہ بنایا ہے خرب سے خرب یعنی کہ قریب ہو جانا ہے اب اسلام میں اس کی اجاد اس طرح سے بلکی ہے بلکہ سندت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گارہ ہرہ میں جا کے مراغبہ کیا کرتے تھے لبوت کے اظہار کے بعد تو حضور کو ٹائم ہی نہیں ملا اس طرح کے کہ گارہ ہرہ میں جائیں لیکن اس سے پہلے بہت جائے کرتے تھے اور بہت بہت گزارا کرتے تھے اور وہاں مراغبہ ہی کرتے تھے تو بلکل یہ بڑی سندہ تو میں ہیں اور آپ لوگ کو جب موقع ملیں اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے اس کا کوئی جگہ فکس نہیں ہے آپ اسے کبھی بھی کہیں بھی کر سکتے ہیں طریقہ ہلکہ سے میں آپ کو بتا دوں جس سے آپ لوگوں کے کام آجائے آپ مراغبہ کا جواب کا ارادہ ہو جب آپ فرزت میں ہوں خاص طور سے رات کے ٹائم میں جب آپ بستر میں ہوں یا آپ کنھائی میں ہوں وہ ٹائم آپ کا شعور شرابے سے بچا ہوا ٹائم آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنی ساری توجہ اپنے دل میں اس طرح سے بھائی طرف گھرگن چکھانے اور جو آپ کی سانس چل رہی ہے آپ کا دل کی دھڑکن ہے وہاں آپ اپنا دھیان لگا لیں پورا اور وہاں محسوس کریں کہ جیسے آپ کی دل سے اللہ اللہ سانس سے ساتھ کے دھڑکن کے ساتھ نکل رہا ہے آپ کا پورا دھیان وہاں ہو پوری دنیا سے اٹھ کے یہ مراغبہ کا اسلامی طریقہ بہتری طریقہ ہے اس سے آپ کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا اور آپ کی بہت ساری جو گنگی ہے قلب کی وہ دھل جائے گی ایک بار نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کہیں سماتا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں سماتا ہے دل مومن میں تو اللہ پاک ہے تو وہ پاک ہی دلوں میں سمائے گا تو اگر آپ مراغبے سے اپنی دل کو پاک کر لیں گے حسد سے جلن سے بغت سے کینہ سے جھوٹ سے دھوکے سے خوبے دنیا سے تو اللہ سمائے گا اور یہ بہترین طریقہ ہے کچھ دنوں کے بعد آپ کا قلب جاری ہو جاتا ہے اور آپ اللہ کے مقرب بندوں میں ہو جاتے ہیں اگر آپ مراغبہ شروع کر دیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ آدھا گھنٹا کریں آپ صرف پانچ گھنٹ بھی اگر مراغبہ شروع کر دیں گے اپنے تمام گناہ یاد کر کے پہلے تو اللہ سے معافی مانگیں اور اس کے بعد اپنا دھیان پھر دل پہ لگا کے اپنے اور اس پہ پھر اپنی دھڑکن کو اللہ کی گونج کے ساتھ سننا شروع کریں آپ کو خود محسوس ہونے نہیں شروع میں دکھت ہوگی دھیان اپنا وہیں پلٹیں اس کے بعد پھر وہی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ میڈیٹیشن کلاتا ہے غیر مسلموں میں بھی میڈیٹیشن ہوتا ہے لیکن وہ کسی بودھ کا یا کسی چیز پہ کوئی بندو بنا کے میں نے ایک غیر مسلم سے ہی سیکھا تھا جو میں اپنے بارے میں بتاتے ہیں اور میں نے یہاں مرکز میں کرایا ہے بھی بہت دن لیکن اب کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو یہ بہت پرانی بات ہے شاید دس وارہ سال پرانی بات ہوگی کہ میں یہاں میڈیٹیشن بھی کراتا تھا اگر آپ لوگوں کو خواہش ہوگی تو دوبارہ سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے لیکن کیونکہ افرت افریقہ حالہ میں شاہین بہت جلدی میں لوگ رہتے ہیں تو آپ پانچ دس منٹ اپنے گھر میں شروع کر دیں اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو مزا آنا لگے اور آپ یہ چاہیں گے تو مراغبہ بھی شروع کیا جا سکتا ہے لیکن فیلال آپ اپنے گھروں میں شروع کر دیں اجاز ہے بلکل اور سندت ہے آپ صلی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ چھے سال کی بچی سے نتا جیا آٹھ نو سال کے عمر میں رخصتی ہوئی کوئی غیر مسلم کہے تو کیا جواب دیں ہمیں تو علم نہیں ہے تو یہ سوال کئی بار آتا ہے میرے خواہ میں ان کا سوال یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بارے میں حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم ہیں کہ چھے سال کی بچی سے نگاہ کر لیا نو سال کی بچی سے رخصتی ہوئی ماذا اللہ اور ان کے ساتھ سیکس کیا تو ان باتوں سے جو ہے وہ غیر مسلم مزار بھی بھی ہوتی ہے تو بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ لوگ ایسی باتوں سے کنارہ کر لیا گئے جس کے بارے میں آپ کو زیادہ علمی ہے اسلام میں کوئی نیگیٹوی بات تو ہے لیکن یہ ادھتا ہے کہ ہمیں معلومات نہ ہو اس کے بارے میں جیسے یہی معاملہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف ایک وائف یہی تھی جو ہماری تھی باقی سب بیوہ تھی یا طلاق شدہ تھی اور ان کے بارے میں سیاہ تو سباق ایک علم ہے اس کے بارے میں آپ لوگ بھی جانتے ہیں تاریخی علم ہوتا ہے اس میں جب حضرت اسمہ کی ایج دیکھی گئی اس ایج کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نگا کی عمر حضرت عائشت میں سولہ سال بنتی ہے اور اٹھارہ سال کی عمر میں رخصت ہی بنتی ہے یہ بہت شاید کسی اور پرام میں بتا چکا لیکن ہمارے علماء دین محضرت کے ساتھ ان حدیثوں کو نہ بخاری اور مسلم سے ہٹاتے ہیں جو غیر مسلموں کو مزاق رہنے کا موقع دیتی ہیں اور نہ ان کے نیچے بریکٹ پر یہ بات لکھتے ہیں اس طرح کی تحقیق ہو چکی کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اٹھارہ سال کی عمر میں رخصت ہی ہوئی ہے مدیدیں پہنچ کے یہ حدیثوں کے نیچے اگر بریکٹ میں بھی ڈالنے ہیں کہ تحصیل یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے انہیں پتھر کی لکی نہ سمجھا جائیں حدیثوں کے بارے میں ایک بھی اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث یا قرآن کی آیت بھی ہیں کہ اللہ نے انہیں نازل کیا اور ان کی حفاظت اللہ کرے گا بہت حدیثیں جھڑی گئی ہیں حدیثیں بخاری اور مرسی میں بھی ایسی ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف ہیں آنکھ میچ کے آپ نے کسی قیمت پہ بھی کوئی حدیث کو نہیں ماننا حضور کا مزاج پڑھیں حضور کی زندگی پڑھیں تو آپ کے لئے آسانی ہوگی اس معاملے میں تو حضور کی رخصتی حضرت آئیت سے اٹھارہ سال کی عمر میں ہوئی ہے یہ میں بالکل کنفرم آپ کو بتا رہا ہوں تو جو لوگ شے سال نو سال کی وضاعت کرتے ہیں وہ لوگ اپنے نبی کے اوپر الزامات لگواتے ہیں کہ گناہ گار ہوں گے انجانے میں اس لیے آپ لوگ کم سرم اس سے بچیں کہیں اس طرح کی ڈسکس ہو رہی ہو نہ بحث کریں نہ اس میں پڑھیں بلکہ کنارہ کریں اس طرح کی جو نیگیٹیو چیزیں اسلام کے بارے میں آپ کے سامنے آئے ہیں آپ لوگ اس کے خاموشیت کے آگے لیں میرا اپنا طریقہ یہی ہے کہ میں ان میں نہ بحث کرتا ہوں نہ بولتا ہوں نہ انہیں بہت زیادہ ڈسکس کرتا ہوں کیوں ہم اپنے نبی کے اوپر اوپر ہمیں ہمیں ان کا علمی ہے اور نبی کا یہ مزاج نہیں تھا یہ میں کنفوں کہہ رہا ہوں میں اللہ کو ہر دیکھا ہی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو سال کی بچی احساس سیکھ نہیں کرتے بالی جب ہو گئی اٹھارہ سال کی ہوئی تب رفصدی ہوئی ہے تو اس لیے آپ ان باتوں سے پچے وہ بنی تربیت میں اور اپنی آخرت سے دہانے تسمیش آلہ تالہ آپکیں آخرت بھی سمجھے گی اپنے بڑے کم کی طائھیم کیا ہو گیا محήσہ مہobe بلجی پر اخیال میں آج تو پورا ہو گیا کوئی نہیں نہیں اگلے ہفتے نماز کھائی کھائی سے کہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے